جو سناؤلہ مستی خیل نے کل کیا میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے آقا کہتے تھے مائی لیڈر یوں ہم تو لیڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کو اللہ تعالیٰ نے توقیر بھی دی ہے یوں یوں کھڑے ہو کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو کے مائی لیڈر کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے سناؤلہ مستی خیل کو اور دو لوگ یہ تو بڑے ان میں پھر بھی بڑے حمد حوصلے والے لوگ بیٹھے ہیں اس میں پھر بھی بڑے حمد حوصلے والے لوگ بیٹھے ہیں دو لوگ دو بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا دو بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا بلک سے بھاگے ہوئے ہیں ایک امریکہ بیٹھا ہے ایک سپین بیٹھا ہے اسی ہاؤس میں بطور اڈوائزر بیٹھتے تھے میں تب کہتا تھا کہ انہوں نے بھاگنا ہے آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے یہ بھاگ جائیں گے وہ تب بھی اپنے لیڈر کی شان میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے میری گزارش یہ ہے کہ اس ہاؤس کی روایات کو اتنا میلہ نہ کیا جائے کیونکہ ادھر بیٹھنے کے دو کرائٹیریاز ہیں ایک تو زبان کی غلازت میں کسرت ہو اور دوسرا جھوٹ بولنا آتا ہو اور بار بار آتا ہو اس کے علاوہ تیسرا کرائٹیریہ نہیں ہے تو میں میں بڑے عدب سے میں بڑے عدب سے عدب سے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو دہشتگردی کی جنگ ہے اس میں ہمیں متحد ہونا ہے وہ اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوں اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوں عزم استحقام کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو سیکیور بنانا ہے اور دیکھئے چائنیز جیلیگیشن یہاں پہ آیا اس کے آنے سے پہلے جو پروپاگینڈا یہاں پہ کیا گیا خدارہ آپ میرے پہ تنقید کریں میری سیاسی قیادت پہ کریں میری سیاسی پارٹی پہ کریں جب پاکستان کا کوئی دوست ملک پاکستان سے تجارت بڑھانا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے بیترہ ہی فائدے میں جنہاں ہمارے فائدے میں ابھی نصار امجد صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے ہمارے پرانے دوست ہیں تو اسپتالوں کی ذکر کر رہے تھے کاش آپ کی پنجاب حکومت نے پنجاب کیڈنی لیور انسٹیوٹ بند نہ کیا ہوتا آپ جا کے دیکھئے ایسا ہسپتال پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا آج بھی راول پنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پورے کی پی کے پیشنٹس آتے ہیں انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں آج بھی مظفرگڑ میں رجب طیعہ بردگان ہسپتال چل رہا ہے ہمارے چلن ہسپٹل ہمارے یورولوجی انسٹیوٹس ایسے پورے پاکستان میں کہا ہی نہیں ہے مگر آپ کو آپ کو نظر نہیں آتا کہ الحمدللہ اسی فیصد پیشنٹس کے پی کے سے آتے ہیں کارڈیالوجی میں چلن ہسپٹل کے اندر اور کوئی تفریق نہیں کی جاتی آپ نے کے پی کے میں کتنے ہسپتال بنائے ہیں آپ بتا دیں آپ کی جب حکومت تھی آپ نے پنجاب میں ہسپتال بند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو اس ملک کی خاطر کم از کم دہشتگردی کی اس جنگ میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی گوڈ طالبان بیٹ طالبان نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خون بھی دینا پڑے اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے اس ملک کو آمین اس ملک کو انشاءاللہ تعالی ہمیں سیکیور بنانا ہے انویسمنٹ کے لیے ٹریڈ کے لیے اور دیکھئے میں میں یہ 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 طالبان کے حق میں نارے لگ رہے ہیں اسی ہاؤس میں سے لگ رہے ہیں اور لگاؤ اور لگاؤ یہ طالبان کے حق میں اس ہاؤس میں پہلی بار نارے لگی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ طالبان کے خلاف اس ملک میں آپریشن ہو اور عزم سٹیک کام ایک پوری کیمپین کا نام ہے تو میں جناب ایڈپٹی سپیکر یہی میرے نقاط میں چاہتا تھا کہ ان کو بھی تھوڑا سا آگاہی دی جائے کہ جن چیزوں کی اوپر ہم مل بیٹھ سکتے ہیں دہشتگردی کی جنگ ہو شیڈو بجٹ کے حوالے سے ہو تو کائنڈلی یہاں سے گالم گلوچ نہ کریں یہاں سے صرف اپنے لیڈر کی خوش آمد نہ کریں کوئی ایسی تجاویز لے کے آئیں جس پہ ہم عمل درامت کر سکے میں میں بڑا شکر گزاروں آپ نے موقع دیا اور اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی ان کے پاس بجٹ کے حوالے سے کوئی تجاویز ہیں تو ان کو شابل بھی کیا جائے گا بات چیز بھی کی جائے گی مگر مگر یہاں پہ میں سمجھتا تھا قابلیت کا فقدان ہے ادھر نیت کا بھی فقدان ہے نہ قابلیت ہے نہ نیت ہے نہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان غیر مستحقم ہو اور ہم عظم استحقام پہ عمل پیرا ہوں گے اور اس پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ جب ہم آپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی آپوزیشن میں تھی شیڈو بجٹ پیش کیا جاتا تھا اس کا مقصد کیا تھا شیڈو بجٹ کا اور شیڈو بجٹ ہوتا کیا ہے یہ تو بڑا آسان ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا چار فیکسن فگرز یہاں پہ فرمائے اور اٹھ کے گھر چلے گئے شیڈو بجٹ میں محنت لگتی ہم نے جوائنٹ ایکسائز کی تھی جب ہم آپوزیشن میں بیٹھتے تھے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم اس بجٹ کی بجائے ایک بہتر بجٹ کیسے لا سکتے تھے کون سے ٹیکسز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا کون سی سبسڈیز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا کون سے طبقات ہیں جن کو مزید ریلیف دیا جا سکتا تھا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید چلتی ہے کسی نے زہمت نہیں کی کہ پہلی دفعہ بھی کئی ممبر آئے ہیں ان کو بتایا جائے کہ ایک شیڈو بجٹ تیار کیا جائے ایک شیڈو کیابنٹ تیار کی جائے اور ایسی تجاویز لائی جائیں جو بامقصد بھی ہوں بامانی بھی ہوں جن سے اصلاح بھی کی جا سکے اب اس بجٹ کے اندر پرابلم کیا ہے کیا یہ پرابلم ہے کہ نون فائلرز کو اس کے اندر پینلائز کیا گیا ہے نون فائلرز کو ڈسکارج کیا گیا ہے نون فائلرز پہ پابندی لگائی گئی ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں اعتراض کس بات پہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ایک سے سولہ گریڈ کے تھے ان کی پچیس فیصد تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے اعتراض کس بات پہ ہے کہ منموم ویج میں اضافہ کیا گیا ہے اعتراض کس بات پہ ہے کہ انڈسٹری کی بجلی سستی کی گئی ہے اعتراض کس بات پہ ہے کہ پاکستان کے فورن ایکچینج ریزارفز جو ان کے زمانے میں پندرہ دن کا کور تھا آج دو مہینے کا کور ہے اعتراض کس بات پہ ہے کہ سٹاک ایکچینج نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے اٹھتر ہزار کراس کر گئی ہے اعتراض کس بات پہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فورٹی سیون کی آوازیں آئیں گی یہ آٹھ سو چار کی چار سو آٹھ کی چار سو بیس کی آوازیں آئیں گی بجٹ کی کوئی بات نہیں کرے گا کوئی سیڈو بجٹ پیش کرنے کی جسارت نہیں کرے گا اور کل جو اس ہاؤس میں ہوا دیکھئے بڑی ہم کئی دہائیوں سے ہمارے بزرگ بیس ہاؤس کی ممبر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا خوشی غمی کا تعلق آج بھی قائم ہے نظیر جیٹ صاحب کی بیٹی بیٹھی ہیں لالی صاحب بیٹھے ہیں چٹھا صاحب کے صاحبزادے ہیں تشریف رکھتے ہیں اہم حمزہ صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں کل جو ہوا جو فازل ممبر یہاں کھڑے ہوئے ہماری پارٹی میں رہے ہیں اپنی ان آنکھوں سے اپنے ان کانوں سے نواز شریف صاحب کو آقا کہتے دیکھا ہے بائی باپ کہتے دیکھا ہے آپ کانٹرڈک کر دیں مستی خیل صاحب پانچ سال ہمارے ایم پی اے تھے یہ نہ کریں دیکھیں وہ جالب نے کہا تھا نا کہ جب ہم خوش آمد کرنے پہ آتے ہیں سیاسی ریڈروں کی تو زمین آسمان کے کلابے میں لاتے ہیں تو خدا کا نور ہے اکل ہے شعور ہے ٹوم تیرے ساتھ ہے تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے تو ہے مہر سبحنو تیرے بعد رات ہے بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں یعنی یہ 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 جب اس طرح بیٹھے تھے تب بھی ہم ہاتھ جھوڑ کے سمجھاتے تھے میں نے تو تب کہا تھا کہ تینور ظلم تو ڈکنا نہیں بس اینی گل سمجھانی ہیں ویلے دیئے واغ ویریہ ساڑے ہتھوی آنی ہیں اسیتے پاغل دیوانے ہیں تو ساڑے نال نہ ویر ودا اسیتے جان تلیتے رکھی تو نس نس جان بچانی ہیں اور دیکھیں بھاگنا بڑا آسان تھا جب مریم نوازشری صاحبہ کو والد کے سامنے گرفتار کیا نکل سکتے تھے جب فریال تالپور صاحبہ کے ہسپتال میں ریڈ پڑا نکل سکتی تھی یہ جو نس نس جان بچانی اس کی مجھے تب سمجھ آئی جب فواد چوزری صاحب ایسا بھاگے ایسا بھاگے کے رکنے کا نام نہ لیا میں دیکھئے کل اس ملک کا ایک تاریخی دن تھا میں منورٹیز پر بات کرنا چاہتا ہوں میں ستر ہزار کرسٹین ووٹرز کو ریپیزنٹ کرتا ہوں میرے حلقے کے جوزف کالونی مریم کالونی میرے حلقے میں بہار کالونی جہاں پہ ستر ہزار کرسٹین ووٹرز رہتے ہیں جو ایک یہاں پہ سڑکوں کے اوپر انصاف کرنے کا ایک ٹرینٹ بن چکا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا آج ایک ریزولوشن آیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ملک کی منورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے کہ ایک ڈیو پروسیس آف لاو ہے میرے میرے بزرگوں نے انیس ستر اپن کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں حصہ لیا ہم اس چیز کے بھی امین ہیں مگر کیا یہ انصاف ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ سر راست کو قتل کر دیا جائے نہ مقدمہ قائم کیا جائے نہ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں منورٹیز کدھر جائیں گی کل ہم ایک چرچ کے اندر حارون ویلیم نامی پاک فوج کی ایک سپاہی کا آخری رسومات میں ہم شامل ہو کے آئے ہیں وہ جو وہ جو یا جنازے کی بات کروں خدا کا خوف کریں کوئی تھوڑا سا وہ جو سفید جو سفید رنگ ہمارے پرچم میں ہے اس کا جستخاقی بھی اسی پرچم میں لپتا ہوا آیا تھا جس میں کسی مسلمان کا آتا ہے کیا اس ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریزولوشن یونینمس ہو اور ایک اس ملک میں نظام وضع کیا جائے وہ سلنکن فیکٹری مینجر آج بھی ہمیں یاد ہے کہ جس کو صرف اس فیکٹری کے چند ورکرز نے کیونکہ وہ اس کے طرز عمل سے تنگ تھے وہ ڈسپلن کو امپوز کرتا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا مذہب کے نام پر اس کا کیا قصور تھا اور پاکستان کا بینل اقوامی سطح پر کیا امیج گیا آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور یہ جو دہشتگردی کی لہر ہے کل عظم اس تحقام کی منظوری ہوئی کابینہ میں بھی آئے گا اس ہاؤس میں بھی آئے گا مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی شیم شیم لگائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے سوات میں بسایا کے پی کے کے ساؤت کے ڈسٹرک ساتھ جانے کے قابل نہیں ہیں نوگو ایریاز ہیں صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے جا کے دیکھیں کے پی کے کے اندر آپ کا تو اپنا وہ صبح ہے ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا گوٹ طالبان کی بیٹ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی بتایا جائے ہم نے دوزار چودہ میں نیشنل ایکشنل پلان آیا ہم نے اس پہ عمل درامت کے لیے لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے وال چوکنگ کے حوالے سے ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا مگر پھر ایک حکومت آئی جس نے بتایا کہ تفریق ہے ایک گوٹ طالبان ہے ایک بیٹ طالبان ہے مگر جب کسی پاکستانی فوجی کے سپاہی کے پولیس والے کے رینجرز کے سویلین کے سینے پہ گولی لگتی ہے تو وہ گولی پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ گوٹ طالبان کی گولی ہے یا بیٹ طالبان کی گولی ہے جب یہ میتیں گھر میں آتی ہیں تو جو کوہرام مچتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جناب سپیکر کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے پانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے ہر بار ایڑیوں پر گرا ہے میرا لہو مقتل میں اب بطرز دگر جانا چاہیے وہ چل سکیں گے کیا جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے رختے سفر جانا چاہیے وہ چل سکیں گے کیا جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے رختے سفر جانا چاہیے اور تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے جناب سپیکر یہ نہ شیڈو بجٹ پیش کیا گیا میں آج آج بھی ملتمس ہوں بڑے بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں علی محمد خان صاحب بیٹھتے ہیں اس روایات کو جانتے ہیں اس ہاؤس کی آج بھی شیڈو بجٹ لے کے آئیں آج بھی ہماری اصلاح کریں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی اس فریمورک کے اندر رہتے ہوئے اس بجٹ کو امپروف کرنے کو تیار ہیں مگر آپ نہ بجٹ پہ بات کرتے ہیں اور دیکھیں موسیقی موسیقی